پاکستان جو ہے وہ دنیا کے دس ان ممالک میں شامل ہے جو صحافیوں کے لیے بہت خطرناک ہیں اور ابھی سے نہیں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے صحافیوں کے لیے بہت خطرناک ملک ہے اس لیے کہ یہاں پہ پریس فریڈم کے لیے ٹولرنس لیول لوگوں کا بہت کم ہے یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے قتل کی تحقیقات نہیں کر سکی یہاں پہ تو حکمران جماعتیں اپنے لیڈر کے خلاف ہونے والی سازش کا پتہ نہیں چلا سکی تو یہ کسی صحافی کے قتل یا اس پر ہونے والے حملے کی سازش کا یا اس کے اگواہ یا اس پر تشدد کی سازش کا کیسے پتہ چلائیں گی انفورچنیٹلی جو صحافی ابھی پاکستان میں جتنے بھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر بھی جو قتل ہوئے ہیں صحافی ان کی کوئی انویسٹیگیشن آپ کے سامنے نہیں آئی کوئی ایک صحافی سوائے ڈینیل پرل کے وہ بھی یہاں پہ فورن یعنی امریکن جنرلس تھا تو اس کی یہاں پہ جب وہ مارا گیا تو اس کی کچھ فائنڈنگ سامنے آئیں یا اس کے جو لوگ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے جو بھی تھا وہ آپ کے سامنے ادر وائز جتنے صحافی یہاں پہ مارے گئے ہیں وہ تاریخ راہوں میں مارے گئے ہیں پھر دوزار بارہ میں میری گاڑے کے نیچے بم لگا وہ ایک اور ایکسپیرینس تھا اب جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب میرے پہ پہلے تو میرے ساں گاڑ چلتے تھے اب اس کے بعد پھر میں نے بولٹ پروف گاڑی جو ہے وہ اس میں موو کرنا شروع کر دیا ایک اور عذاب آ گیا آپ پہ بولٹ پروف گاڑی جو ہے اس پہ موو کرنا بہت مشکل کام ہے پھر دوزار چودہ میں میرے پہ اٹیک ہو گیا کراچی میں تو اس کے بعد سے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کافی عرصے تک اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دیا ہوا تھا اور میں میں نے اسلام آباد میں دو ڈیفرنٹ جگہ جو ہے وہ قرائے پہ لی ہوئی تھی ایک رات میں ایک جگہ پہ سوتا تھا دوسری رات میں دوسری جگہ پہ سوتا تھا تو یہ بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے اور شاید اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے کلیگ جو ہیں جب ان کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو وہ پھر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اگر تو آپ ریاست اور حکومتی اداروں کی ہدایات اور پالیسیز کے مطابق جنرلزم کر رہے ہیں تو ایسی جنرلزم تو نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور اگر آپ ریاست کے اوپر یا حکومتی اداروں کی کارکردگی کے اوپر یا ان کے روئیوں اور پالیسیز کے اوپر یا ان کی غیر آئینی اقدامات کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جنرلزم تو کیا یہاں پہ جینا بھی مشکل کر دیا جاتا ہے گداری کا مقدمہ بھی میں نے اور حامد میر صاحب نے برداشت کیا جو پچھلے سال جولائی میں میرے اور ان کے خلاف جو ہے وہ گجناوالا میں درچ ہوا پھر جو مختلف تھریٹس تھے اور پھر مختلف لائف تھریٹس پھر بچوں کے تھریٹس پھر آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈی فیم کرنے کی کیمپینز پھر آپ پہ دباؤ کے نوکری سے نکلوا دیں گے پھر آپ پہ دباؤ کے آپ لکھنا بند کر دیں آپ پہ یہ دباؤ کے آپ ٹویٹ نہ کریں آپ کے ٹویٹس کے اوپر اعتراضات تو یہ ہم نے یہ جو پریشر تھا یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا پریشر تھا بہت زیادہ پریشر تھا ہم جیسے صحافی جو ہیں وہ اپنی کوالٹی آف لائف سے زیادہ اس معاشرے کے عام لوگوں کی کوالٹی آف لائف کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور یہ ہر صحافی کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے بے زبان طبقوں کے لیے آواز اٹھائے ان کا آنکھ اور کان بنے اور ان کی کوالٹی آف لائف کے لیے اپنے زندگی کا زیادہ وقت گزارے اپنے ریپورٹنگ کے ذریعے میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو انکریج کروں ہاں جی تم جنللس بننا ہے تو بنو ہاں آپ نے جنللس بننا پاکستان میں یہ چیز یہاں میں رکھیں کہ اگر آپ سچ بولیں گے سچ لکھیں گے آپ کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مارا جا سکتا ہے آپ کو نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا آپ کی فیملی کے لیے پرابلم ہوگے اگر یہ سارے پرابلمز کو فیس کرنا چاہتے ہو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہو تو آجاؤ وے فارورڈ سے فیک ہی ہے ہمیں لکھنا بولنا چاہیے اپنے رستے سے نہیں ہٹنا چاہیے ٹھیک ہے انٹرنیشنلی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے بہت سے آئی ایف جیز ہیں یا جو ہمارے پریس کلپز ہیں وہ آواز اٹھاتی ہیں وہ آواز ہی اٹھا سکتی ہیں اس کے علاوہ صحافی نے صرف قلم سے اپنے کیمرے سے جہاد کرنا ہے یا بولنا ہے یا اپنی لڑائی لڑنی ہے تو یہ لڑائی جو ہے یہ چلتی رہے گی